موسیقی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلاسٹک کی طرح کیسے جل گیا ہے اور یہ رہی ہے اس کی احراق کہ جل کر کیسے احراق ہو چکا ہے یہ رہا دوسرا پھر ہو جائے اور یہ ایک ہزار روپے میں بکرا ہے اور یہ میں دیکھ کر بلکل شاک ہو گیا کہ وہ پلاسٹک کی طرح جل رہا تھا اور یہ لکڑی کی طرح جل رہا تھا اور اس میں سے آواز بھی آ رہی تھی بلکل جیسے لکڑی جلنے کی آواز آتی ہے اسی طرح سے اس میں آواز آ رہی تھی پانسو روپے والا جل گیا اور یہ ہزار روپے والا بھی جل گیا میں سوچا تھا یہ اصلی ہوگا لیکن یہ بھی جل گیا جب آپ یہ پتھر کو سامنے سے دیکھتے تھے کوئی بھی نہیں مانے گا کہ ایک نقلی فیروزہ ہے جب جلا کر دیکھتا تو ایک لکڑی کی طرح جل گیا دیکھیں تو تیسرا فیروزہ آپ کے سامنے ہے یہ فیروزہ دس کیرٹ کا تین ہزار روپے میں میں نے خرید آیا ہے اور میں بہت یہ کر گیا اور یہ فیروزہ جلاتے وقت میں بہت ڈرا ہوا تھا کہ یہ تین ہزار کا فیروزہ بھی کہیں جل نہ جائے تو اس میں پہلے پہلے دعا نہیں آیا تو بھروسہ تھا کہ اصلی فیروزہ ہی ہوگا لیکن تھوڑی کالک اس پر لگ رہی تھی تو اس لئے جلا کر تو دیکھ لیں لیکن سبر رکھیں اگر جل جائے تب ہی ڈریں اگر نہ جلیں صرف اس کا کلر چینج ہوا ہے تو بلکل بھی نہیں ڈریں کیونکہ اس کے اوپر جو پولیش ہوتی ہے وہ جلتا ہے اس لئے تھوڑا بلاک ہو جاتا ہے اس کو دھونے سے واپس اس کا کلر اس کے رنگ میں آ جاتا ہے تو ڈرنے کے بعد نہیں ہے یہ رہی فیروزہ کی پہچان تو یہ رہا سب سے آسان طریقہ فیروزہ کو جلا کر دیکھنے کا جلا کر دیکھنے سے ہی پتا چلے گا کیسلی ہے یا مکلی ہے تو لیتے وقت کیسے پہچانے ہیں دکان در کے سامنے چلا کر تو دیکھنے نہیں ہوگا تو اس سے بھی آسان طریقہ ایک اور طریقہ بتاؤں گا کہ فیروزہ کو کیسے پہچانے اگر وہ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور ابھی اسے سبسکرائب کر لیں ایسے ہی انفرمیٹی ویڈیوز آپ سب کے لئے بناتا رہوں گا کہ کون سا جیم سٹون کس کے لئے لکی ہے ایسٹرولوجی کے بارے میں اور جیم سٹونز کے بارے میں تو چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ